حضرتِ مریم علیہ السلام کے بارے میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سیرت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ مَرْيَمِ ذکر ہونے لگا گئے اللہ کی کتاب میں حضرتِ مریم علیہ السلام کا سبحان اللہ جی جی اللہ کریم فرماتے ہیں اِذِن تَبَدَتْ مِنْ عَلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا فَاتَّقَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَعَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَتَّلَ لَغَا بَشَرًا سَوِيَا حضرتِ مریم علیہ السلام جب اپنے گھار گھر کے شر کی کنارے کی طرف ہوتی ہے ادھر اور پردے کی آلت میں ہوئیں فَتَّقَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا مِنْ دُونِهِمْ ان سے یعنی گھار والوں سے اہل و آیا جو جناب اپنے عزیز و آقارب ہیں ان سے علیدہ ہوتی ہیں مشرقی کنارے کی طرف پردے میں ہوئیں اللہ فرماتی ہے فَعَرْسَلْنَا اِلَيْهَا اُوْعَنَا بھیجا ہم نے اس کی طرف اس کی طرف یعنی مریم ہا کی ضمیر مونس کی ہے میں بتاتا رہتا ہوں بیان میں ضمیر جو ہا پیش ہو ہے نہ ہو یہ مذکر کی ہے ہا علف زبر ہا یہ ہا کو لمبا تھوڑا سا کر کے یہ ضمیر ہے مونس کی اللہ فرماتے ہیں فَعَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا بھیجا ہم نے اس کی طرف کس کی طرف زمائر کا مرجع زمائر جو ہوتی ہیں عربی گریمر میں وہ قریب کی طرف لوٹتی ہیں یعنی جو ضمیر ہے مونس کی اس کا مطلب ہے اس سے پہلے قریب ہی کسی مونس کا نام گزرا ہے کہ وہ کس کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کا لہذا فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں فَعَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنے روح کو روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے فَتْمَتْسَلَ لَغَا بَشَرَنْ بَشَرَنْ سَوِیَا انسانی شکل میں فرمایا فرمایا انسان کی مثل انسانی شکل میں بشر کی حالت میں اللہ اکبر اللہ کا پرشتہ جبریل سامنے آ جاتا گئے قَالَتْ يَنْ لِي اعوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيَا ادھر سے مریم موں پہ پلا کر کے پردے کی آلت میں ہو کے کہتی ہیں کپڑا موں پہ کر لیتی ہیں پردہ کر لیتی ہیں اور جناب گھنڈ نکال کر کے کہتی ہیں اِنْ لِي اعوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْ تَتَقِيَا کہتی ہیں اللہ کی پناہ رب کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں تو جتنا بھی لے کوکار کہے پریزگار کہے متقی ہے اللہ کا ولی ہے تیرے حاجی صاحب انہیں کے اندر میں شک نہیں کر دی نیکو ہوں گے آپ نمازی ہوں گے تیرے نمازی ہونے میں میں شک نہیں کر دی حضرتِ علامہ صاحب کاری صاحب ہوں گے ضرور بڑے بہت بڑے خطیب ہوں گے بہت بڑے نیکو کار تحجد گذار ہوں گے متقی پریزگار خونے میں شک نہیں کر دی مگر اصول اصول ہی ہوا کرتے قَالَتْ اِلِّي اَعُوذُ بِرْرْرَحْمَنَ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں حضرتِ مریم کا یہ حیاء والا انداز دے کر حضرتِ جبریل علیہ السلام مریم کی طرف کمر کر کے دوسری طرف مو کر کے نظریں چھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ دیکھو میری عظمتوں والی حیاء والی حیادار باپردہ ماں اور بہن تیرے حیاء اور پردے کی قدر تو اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں کہیں ان کی عظمت میں فرق نہ آئے ان کی عزت میں کوئی جناب عزت میں حرف نہ آئے اس لیے جناب حضرتِ مریم کی طرف کمر کیے ہوئے دوسری طرح مو کر کے نظریں چھکائے ہوئے اور جناب حضرتِ جبریل علیہ السلام ہیں یہ دوسری طرف نگاہوں کو کیے ہوئے نظریں چھکائے ہوئے بولتے ہیں فرماتے ہیں قَالَ إِنَّ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ مریم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میں تو تیرے رب کی طرف سے میسج لے کے آیا ہوں پیغام لے کر کے آیا ہوں رسول کا بنا رسول رب کا پیغام لاتا گئے میں رسول بن کے قاسد بن کے پیغام لے کے آنے والا بن کر آیا ہوں لِعَغَبْ لَكِ غُلَمًا زَكِيَا یہ اللہ کا پیغام لاتا ہے میسج کدھر گیا میسج کدھر گیا ایک ہی آیت ہے ایک آیت میں پہلے شروع اس بات سے کرتے ہیں الفاظ بولتے ہیں قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ مریم میں تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں میسج لے کے آیا ہوں وہ میسج کیا ہے اگر بیٹا خود دینے آئے تھے تو وہ میسج رب کا کیا ہے وہ کیا دیا قرآن تو اتنا واضح ہے اتنا آسانی کے ساتھ بات سمجھ آسکتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دیکھنا یہی تو میسج تھا یہی تو پیغام تھا رب کا ربی کی مریم تیرے رب کی طرف سے تجھے یہ پیغام ہے رب کیا پیغام پھیجتا ہے رب کیا کہتا ہے لِعَا حَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا مریم میں تجھے پاکی ذا بیٹا عطا فرمانے والا ہوں اللہ اکبر اللہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دیتا بیٹیاں کوئی دیتا ہاں جی بیٹے دے بیٹیاں دے ہاں جی نہ دے اس کی مرضی ہے کیوں جی وہ مرضیوں والا ہے صرف بیٹے دے تب بھی مرضیوں والا صرف بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دے پھر بھی مرضیوں والا اگر بالکل نہ دے تو پھر بھی نبی کو بھی نہ دے تو پھر بھی مرضی والا دے کے لے لے تو پھر بھی مرضی والا یہ اللہ کہہ لی اہب لکی غلاما زکیہ یہ قول میرے رب تعالیٰ کا ہے اللہ نے فرمایا مریم میں تجھے بیٹا پاکیزہ بیٹا آتا فرمانے والا ہوں بات تو سمجھ آگئی ایک عیت میں یہ بات کی وضاعت ہو گئی اللہ کریم فرماتے ہیں ہنجی فرمایا اللہ فرماتے لی اہب لکی غلاما مریم میں تجھے پاکیزہ بیٹا آتا فرمانے والا ہوں مریم مزید پریشان ہو جاتی ہے قالت اللہ یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر حضرت مریم کہتی ہے اللہ یہ کیسے ہوگا مجھے کسی بشر نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے اور نہ میں مزانیا اور بدکارا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے قال قضال کی قال قضال کی اللہ فرماتے ہیں مریم مریم کاف زہر کی کاف زہر کی یہ جو کاف کے نیچے زہر ہے مریم کو اللہ ڈریکٹ خطاب کر کے کہتے ہیں قال اس کا مطلب پیغام بھی اسی اللہ کا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے قال قضال کی مریم مریم میں تجھے اسی طرح ہی عطا فرماؤں گا پیغام بھی اسی اللہ کا ہے جو اللہ کہتا ہے قال قضال کی قال ربکہ علیہ حیر مزید وضاحت سے وضاحت ہو گئی اس بات کی اتنی عیتوں کی وضاحت کے باوجود کوئی کہے کہ نہیں جی جبریل غیر اللہ تھا جبریل نے مریم کو بیٹا دیا کتنی بڑی نانصافی صافی ہے اللہ کے قرآن کی کتنی بڑی تحریف ہے جبکہ اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے مریم شادی نہیں کرنا پڑے گی تیرا نکاح نہیں ہوگا قال قضالک اسی طریقے سے میں تجھے بیٹا عطا فرماؤں گا اور قال ربکہ علیہ حیر اور مریم تیرے رب کے لیے یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے جی اللہ اکبر اللہ جی جی وَلِنَا جُعَلَهُ وَلِنَا جُعَلَهُ آیَةً لِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا یہ لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے گا نشانی بن جائے گا اور ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگی اللہ اکبر اللہ وَكَانَا أَمْرًا مَقْضِيًا اور یہ تو فیصلہ ہو چکا گیا فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًا جب اللہ کی طرف سے یہ وقت آ گیا فَاجَ 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 اَغَلْ مَخَاضُ إِلَا جِذْرٍ نَخْلَا اور جب ان کو درد زے کی تغلیف ہوتی ہے ایک خجور کی طرف وہ لپک دی ہیں قَالَتْ يَا لِي تَنِي مِتُو قَبْلَ غَذَا وَا كُلْتُ لَسِيًا مَنْسِيًا کہتی ہیں اے کاش میں مر چکی ہوتی بھولی بھولائی ہوتی لوگ میرا نام تک لینے والے نہ ہوتے مگر یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا جو آج وقت آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرا نام و نشان مٹ جاتا کوئی میرا نام تک جاننے والا نہ ہوتا مگر یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آسمانوں سے آواز آتی ہے فَنَادَغَ مِن تَعْتِغَ اللہ تَعْذَنِ قَدْ جَعْلَ رَبُّ کی تَعْتَكِ سَرِیَ اللہ فرماتے ہیں مریم پریشان نہ خو غم نہ کھا اللہ نے تیرے نیچے سے چشمہ پانی کا اگا دیا گئے مریم کہتی ہے اللہ میں کہاں جاؤں دودھ اترنی رہا پینے کو چیز ملنی رہی بچہ بلک رہا ہے اللہ کھانے کی کوئی چیز نہیں اللہ فرماتے ہیں نیچے سے پانی کا چشمہ اگا دیا اور علامہ بلکلام ازاد رحمت اللہ علیہ وہ اپنی ترجمان القرآن قرآن پاک کی تفسیر میں اس جملے کے دو ترجمے فرماتے ہیں دو ترجمے کرتے ہیں ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ مریم اللہ نے تجھے پانی کا چشمہ تیرے قریب سے عطا فرما دیا اور دودھرا ترجمہ مریم اللہ نے تیرے پاس سے ہی تجھے بہت بڑی حسطی حضرت عیسیٰ عطا فرما دیے سبحان اللہ اتنا پیارا ترجمہ اور جناب مریم کہتی ہیں اللہ جی بیٹا بھی مل گیا گئے پانی مل گیا گئے اندر تو بالکل خالی ہے خالی پیٹ پانی کیسے پیوں اگر خالی پیٹ پانی پیلوں گی گل کالجے پہ کلیجے پہ درد ہونے لگ جائے گی کلیج آڈک ہو جائے گا درد ہونی شروع ہو جائے گی اللہ فرما سکتا تھا کہ مریم میں اسی پانی کو تیرے لیے زمزم بنا دوں گا فرما سکتا تھا اللہ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا یہ پانی عام ہی رہے گا پانی لیکن جو عام لوگوں کے اصول کے لیے پانی پینے کے زمزم کے پانی پینے کے علاوہ دوسرے پانی کے عام اصول ہوں گے وہی اصول پر قرار رہیں گے اللہ فرماتے ہیں مریم یہ خجور کے سی سوکے ہوئے تنے کو ذرا اپنی طرف کھینچ اس کو ہلا تو سہی تو ساقت علی کی روطہ بن جنیہ مریم تیرے لیے تازہ بتازہ خجوریں گر پڑیں گی حضرت مریم کہتی اللہ جی دکھ اور تکلیف کے وقت اسی جناب اسی مڈ کو اسی تنے کو میں نے سہارا بنایا کئی مرتبہ اس کو اس کو ہلایا گیا کئی مرتبہ یہ ہلا کچھ بھی نہیں گرا ہوا پایا اللہ فرماتے ہیں مریم پہلے اپنی مرضی سے اس کو ہلاتی رہی ہو اب میری مرضی سے ہلا تازہ بتازہ خجوریں گری ہوئی سامنے پا اور مزے مزے سے کھا حضرت مریم ایسے ہی اللہ کی قدرت پہ یقین کرتے ہوئے کیوں جو پہلے آجائے بات نشانیاں تو دیکھ چکی تھی اللہ نے مریم کو پاکیزہ بیٹا تا فرما دیا تھا اللہ اکبر اسی لیے فوری طور پہ اس خجور کے تنے کو ہلاتی ہے تو ساقت علی کی مطبہ جنیاں تازہ بتازہ خجوریں گر پڑتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں فاکولی و شرابی و قریعینہ مریم یہ خجوریں کھا لو اور پانی پی لو اپنے بیٹے کو دیکھ دے کر اپنی آنکھیں تھنڈی کر لو اللہ اکبر فاکولی و شرابی مریم کھا اور پی اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تھنڈا کر لے اللہ اکبر مریم اگر کوئی بشر تیرے سے کلام کرنے لگے تو کہہ دینا کہ میں نے تو چپ کر رودہ رکھا ہوا گئے میں آج کے دن بات نہیں کروں گی حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آتی ہے لوگ کہتے ہیں قالو یا مریم لقد جیت شیعہ فریعہ مریم کیا چاند چڑھا کر کے آگئی ہو لوگ اسے سے آگ بگولہ ہو کر کے کہتے ہیں یہ اخت غیرون مریم حرون کی بہن ہو نیکوں کی جائی ہو کیا چاند چڑھا آئی ہو تیرا بھائی حرون کتنا نیک تھا تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں ایسی نہیں ہے کیا کام کر کے آگئی ہو فَأَشْعَرَتْ إِلَئِ چھوٹے بچے دودھ پینے والے بچے کو کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتی ہے اسی سے پوچھ لو اشارہ بچے کی طرف کرتی ہے لوگ اور غصے میں آتے ہیں آگ بگولہ ہو کر کے کہتے ہیں مریم ایک تو برائی کے کام کرتی ہو دوسرا ہمارے سے مزا کرتی ہو کبھی دودھ پینے والے پنگوڑے میں بچے بھی بولے اللہ اکبر ادھر آسمان والے کا آرڈر اس کا حکم جاری ہوا اللہ فرماتے ہیں میرے عیسیٰ میرے بندے عیسیٰ بول تیری ماں کی عظمت پہ حرف آرہ گا گئے ماں کی عظمت میں بول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ نا مردوں میں مجھے اللہ مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی دیسری بات وَجْعَلَنِي نَبِيَا مجھے اللہ نے نبی بنا گئے میری ماں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والو اپنی سبانوں کو لگام دے لو میری ماں پا گئے اس پر دلیل یہ گئے وَجْعَلَنِي نَبِيَا وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اِنَّا مَا كُلْتُوَا اُسْحَانِي بِالسَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْتُوحِيَا فرمایا اللہ کریم نے ہر جگہ مجھے بحیثِ عزت بنایا بحیثِ برکت بنایا میں جہاں کہیں ہوں اللہ کریم نے مجھے عزت عطا فرمائی عون مریم حضرت مریم علیہ السلام توجہ فر باتے جانا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بابا جی نے کمال کر دی اتنا پیار آواز کر دیا اور میرے دوست پچھلے جمعے بڑے ہی اسرار سے اور بڑی پیار محبت سے کہہ رہے تھے کاری صاحب کچھ نہ کچھ تو جناب پنجابی اس میں لے آیا کرو ہمارے لئے جناب چلو پنجابی والوں کے لئے بھی کچھ کلام ان کا اس میں آ جائے بیان میں اور جناب اتنا مشکل نہیں الفاظ ہر اردو سمجھنے والا انشاءاللہ یہ جملے ان کا کلام سمجھ لے گا اللہ اکبر یہ گویا کہ پورے کے پورے خطاب کا ایک خلاصہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جدو ہو گئی جوان مریم تے رحمت رب دی ہوئی جدو ہو گئی جوان مریم رحمت رب دی ہوئی نہ ہاں ون دی آجت ایک دل مریم نو ہوئی لے دو اور جناب مسجدوں چڑھ دے ایک ڈوں گی جی ٹوئی او در نو جاندی ندری آئی لب گیا اولا بیٹھی کپڑے اتار کے ہنجی جناب ہنجی ٹوئے سی نیوے نالے نونا سوار کے آیا جبریل شکل آدمی دی دھار کے مریم دعائی دین دی تائیں ہنجی کہن دیئے ہنجی وے چلا جیا وے چلا جا ویرہ میں تے کلی تے ننگیاں ہنجی تو مرد بیگانا ڈاڈی تیرے کل سنگیاں پاک رحمان کلوں پناہاں میں منگیاں وے چلا جیا ویرہ میں تے کلی تے ننگیاں تو مرد بیگانا ڈاڈی تیرے کلوں سنگیاں پاک رحمان کلوں پناہاں میں منگیاں اللہ بچاویں میرے تائیں ہنجی اوہ اللہ خو اکبر اللہ اللہ ہنجی اوہ بھاویں تُو نے کتاویں ایتھے کھلو نا اے بھاویں تُو نے کتاویں ایتھے کھلو نا ہو جا دور میرے سامنے کھلو نا کہندہ جبریل بی بی مریم تُو رو نا میں مل کہاں آدمی نہیں میں آپ نے آیا منو رب تیرے کھلائے کیسا انداز کیسا ہے اللہ اکبر اللہ سیم تُو سیم ترجمہ اتنا پیارہ کیا گیا میں آپ نے آیا منو رب تیرے کھلائے تیرے کھلائے تیرے کھلائے جبریل بی بی مریم تیرے کھلائے اکد کرایا اے کی میں میں جنانگی بچے تائیں ہنجی نہیں میں بدکار بچہ جنہ حرام دا تلان اٹھاوا میں خاص عوام دا ایمیں یہ کرنا حکم ذل جلال کرام دا ہنجی کہندہ جبریل بی بی تائیں اللہ نے کیا قیام انو بہت آسان ہے ایسا بچے تیرے انو جان کرنا نشان ہے رحمت نشانی کاران ہر انسان ہے فیصلہ اے کیتا اللہ سائیں امر مقضیہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ اے کیتا اللہ سائیں جھولی وال پھوک ماری تاں جبریل نے مریم نو حمل دتا رب جلیل نے کیوں جو اشکال تو کوئی نہیں پیدا خورا بات تو وعدے خوری ہے جھولی وال پھوک ماری تاں رب تاں جبریل نے مریم نو حمل دتا رب جلیل نے پیٹ پدائش تائیں ایسا جمیل نے کدرت دا انت کوئی نہ ہی ہنجی بس جنن دا ٹیم جس ویلے گئے آیا بس جنن دا ٹیم جس ویلے سی آیا مائی نو درد ایک خجی والے آیا اوہ ٹوٹی ہنجی جو ٹوٹی سی ہوتوں صرف مڈھ بکایا تنا اردو میں کہتے ہیں جیسے میں نے بیان کے دریان دوران کا ہنجی مڈھ پنجابی میں کہا جاتا ہے جو ٹوٹی سی ہوتوں صرف مڈھ بکایا پوندی اے جب پھاؤ دیتائیں ہائے weh رب کے اندی لوڑا کی وجڈیا مار جاندی پہلائیں جاند hops حال ایک اج ی ا ہائے ہائے بے رب مر جان دی پہلا ہی جان دا حال ایک اجے تاں ہیٹ لی طرفوں ایک آوازہ سی وجے مریم تو غم نہ کھائیں یہ پیاس تینو تھلے چشمہ موجود ہے یہ پیاس تینو تھلے چشمہ موجود ہے مڈنو حلا میں جے کر کھانا مقصود ہے اللہ اکبر اللہ یہ پیاس تینو تھلے چشمہ موجود ہے جب میں نالج متعلیہ کر رہا تھا نا ادھر آکے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جب بیان کرتے ہیں پھر اللہ کچھ حوصلہ دے دیتا ہے اگر وہی جو متعلیہ کے وقت ہوتا ہے نا اگر بیان کے وقت بھی خطیب کا وہی حال ہو تو بھی بیان کر نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ یہ کیسی قدرت ہے جب پیاس تینو تھلے چشمہ موجود ہے مڈ خلا میں جے کر کھانا مقصود ہے پکیاں کھجوراں ڈگڑاں اے فضل ودود ہے روتبل جنی آشو کو کھائیں کھا کے کھجوراں پانی چشمے دا پیتوں کھا کے کھجوراں پانی چشمے دا پیتوں پانی کر لینی اللہ اکبر کیسے جوڑ جوڑے ہیں کھا کے کھجوراں چشمے دا پیتوں پتر نو بیک ٹھنڈا کر لینی جیتوں لوکی جے آکھن مریم ایکی تا ایکی توں کسے نال توں بولی نائی توں چپ دا روزہ رکھیں نال اشاریاں توں چپ دا روزہ دسی نال اشاریاں نی تو ہونا اے کلی مریم تے اونا ہونا اے ساریاں جگڑے توں انا نال چنگی آونا نی واریاں توں مریم نیچ چپ دا روزہ دسی نال اشاریاں نی تو ہونا اے کلی مریم تے اونا ہونا اے ساریاں جگڑے توں انا نال چنگی آونا نی واریاں چنگی ہے چپ تیرے تائیں چک کے چک کے کچھڑ حضرت عیسیٰ نمائی ہو کے بے خوف دل گھران دے آئی نگا جاں پتا شہر پھر گئی لگا جاں پتا شہر پھر گئی دہائی سارے حیران تھاؤں تھائیں قوم دے سیانے سیانے آدمی آئے مریم نو آکے جننا تانے سونا آئے چنگے نی مریم اے توں امل کم آئے نی امام دی لاج رکھی ناہی حارون دیئے بینے نی توں مریم کھوا کے ہارون دیئے بینے نی توں مریم کھوا کے گند کم آئے سونا نام رکھوا کے باپنی بُرا تیرا ڈٹھا جما کے نی مائی بھی ماری تیری نائیں تا نال اشار مائی مریم فرمایا رب دے نام دا میں روزہ رکھایا موتے ہتھ لانکے مائی سمجھایا بولنا میں کس سے نال نائیں تُو ایڈ ڈی اگو جواب دیں دیں جواب میں کہتے ہیں تُو ایڈ ڈی اولیائے کی عمل کمایا ہنجی نہیں مارے آئی لوڑا گھردہ نام گوایا تائیسہ دے بھل مائی اشارہ فرمایا پوچھل وہ اس بچے تھائیں او ناں کیا بچہ کیویں کرسی کلام نی وچ پنگھوڑے پایا ہی نال ارام نی او ناں کیا بچہ کیویں کرسی کلام نی وچ پنگھوڑے پایا ہی نال ارام نی چارے تُو سانوں ہو کے آپ بدنام نی چھلے وچ بچے بولے ناہیں اللہ اکبر اللہ 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 تاں اللہ کریم اپنا فضل کمایا تاں اللہ کریم اپنا فضل کمایا پنگھوڑے دے جہانیں پڑھدہ پڑھا نمازان میں نوں کی تاور مانیں زکاة بھی دے ماں موت تائیں اللہ اکبر اللہ اللہ نے اللہ نے نال میں نوں نیک بڑھایا جہانیں میں نوں بڑھایا مانا ننے کی کراں مانا نالنے کی کراں حکم فرمایا جہاں بھر بدبخت نہیں میں نوں بڑھایا اے کی تائے سان اللہ سائیں پھر سلامتی ہوئے روز وفات دے مرا میں ایمان اتے نصیب برات دے نے پھر سلامتی ہوئے پھر سلامتی ہوئے روز برا وفات دے مرا میں ایمان اتے نصیب برات دے جس دم اٹھایا جہاں نال کائنات دے ہما میں سلامت فضلوں سائیں اللہ کے فضل سے ہر حال میں مجھ پر سلامتی ہے مریم فرمایا اب مریم کی وہ مریم کا وہ وقت آگیا گئے جب مریم علیہ السلام ہے جی ایسے بند کمرے میں اللہ نے بے موسمِ پلوں کی بہار لگا دی اللہ کریم نے مریم کو وہ کا تاتہ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے ہاں جی اللہ اکبر مریم کی فالدہ کو اللہ کی طرف سے جب رحمت کی امید ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں رَبِّ اللِّ نَدَرُ تُّلَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَ حضرت مریم مریم کہتے ہیں مریم علیہ السلام جنت ہے مانگنا چاہیے اللہ سے بیٹا بیٹا نہ ہو بیٹا مانگو اللہ بیٹا دے لی لیکن پھر مرضی اللہ بیٹی دے یا بیٹا دے بیٹی کے پیدا ہونے پہ تیور نہیں چڑھانے ہے جی سیخ پا نہیں ہو جانا اس وقت کفار کا جناب ہم پیالا اور ہم نوالا اور ہم گفتار نہیں بن جانا اس وقت میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلا اللہ اکبر اللہ اسلام سے پہلے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب اسلام کی بہار آئی تو پھر معاشرے میں اسلامی معاشرے میں ایک بچی جناب یتیم ہوتی ہے اس کی بالدہ اس کا بالد دونوں فاتھ ہو جاتے ہیں تو صحابہ آپس میں جھگڑتے ہیں ایک کہتا ہے میں اس کی پروش کروں گا میرا زیادہ حق بنتا ہے دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی میں اس کی پروش کروں گا میرا زیادہ حق بنتا ہے اللہ اللہ اکبر یہ معاشرہ اسلام کے علاوہ پوری کائنات میں کسی مذہب میں ردر نہیں آتا دوسرے مزائے میں تو جنہوں نے اپنے موں سے لک میں نکال کے تیرے موں میں ڈالے آپ کپڑے نئے نئے نہیں پہنے اور تجھے نئے کپڑے یونی فارم آئے دن پہنائے باؤ بنا کے رکھا اور تجھے موجیں اور عیشیں کرائیں آپ جو وہ گلیوں کے جناب کاخ اور گلیوں کا کورا کرکٹ بن گئے گلیوں میں رل گئے تیری خاطر فقیر ہو گئے دوسرے مزائے میں تو ایسی عظیم ہستیوں کی دعائیں لینے کی وجہہ ان کو یہ اولڈ ہومز میں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اسلام ہی ہے جس نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ ایک آدمی آنکھوں سے دیکھا اس کی والدہ سو سال سے زیادہ عمر پا کے دنیا سے گئی اور وہ بابا اس وقت بڑا ہو چکا ہے اس کا بیٹا وہ چھڑی پہ سٹک پہ ہیں جی جناب ایسے لاتھی پہ چلتا ہے اور بگر رو رہا ہے لوگ کہتے ہیں بابا تیری ماں نے بڑی لمبی عمر پائی تو کیوں رو رہا ہے کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں رونا مجھے بے ساختہ اس لیے آ گیا پہلے میں جب گھر میں داخل ہوتا تھا کبری ہوئی کمر سے جھکا ہوا لاتھی کے اوپر گرا ہوا ایسے جناب گویا کے رینگ رینگ کے چلنا ہی ہوتا ہے تو اس وقت جب میں ہنجی کھنورا مارتا تھا ہنجی کھانتا تھا میری ماں فوراں ان کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا خیر سے تو آئے ہو میری کمر پہ ہاتھ پھیر کہ کہتی تھی بیٹا خیر سے تو آئے ہو اللہ اکبر اب یہ آواز نہیں آئے گی ہنجی تمام زندگی یہ آواز سننے میں نہیں آئے گی برکیف اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہ سے عرضیں کر دی اللہ بیٹا عطا فرما دے برکیف اللہ کی مرضی اللہ نے دعا تو قبول فرمالی مگر ترمیم کے ساتھ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی وہ اسی وقت کہتی ہے وَلَيْسَ لَكَرُكَ الْأُنْسَ وَإِنِّي سَنَّيْتُ عَا مَرْيَمْ وَإِنِّي عِيزُ عَابِكَ وَزُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ بیٹا نہیں بیٹی عطا فرمائی ہے مزکر اور محمل لت برابر نہیں ہو سکتے مانگا تو بیٹا تھا مل گئی بیٹی لیکن اللہ سنے میں پھر بھی کہتی ہوں اللہ جی میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کی ساشوں سے بچا کر کے رکھنا اللہ میں نے تو اس کا نام بھی مریم رکھ دیا گئے وَقَفْلَ زَكَرِيَا حضرت زکریہ علیہ السلام کفالت فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی سی مریم کانا کھلاتے ہیں پانی پھلاتے ہیں جب کام پہ جانا ہوتا ہے تالہ لگا کر کمرے میں بند کر کے دروادے کو لا کر کے چلے جاتے ہیں معصوم مریم کہیں رول نہ جائے کہیں بھی دور نہ نکل جائے گم نہ خو جائے یا معصوم چھوٹی سی مریم بے سمجھ تو ہے کسی گنتی محفل میں جا کر نہ بیٹھ جائے کنجروں کے گھر میں نہ چلی جائے جہاں کنجریاں ڈانس کرتی ہوں میوزک چلتے ہوں گانے بجتے ہوں گلو گارہیں گانے گاتی ہوں ایسے گھر میں جا کر نہ بیٹھ جائے یہ ہے ترجمہ تا لاک کرنے کا دروادے کو لاک کرنے کا یہ ترجمہ ہے اللہ اکبر ایک دن حضرت زکریہ کھانا کھلانا بھول گئے بندہ تو بندے کو بھول جاتا گئے عرش والا اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں بھولتا عرش والا نہیں بھولتا اللہ اکبر اللہ تو اس بندے کو بھی یاد رکھتا ہے جو سو سال کی عمر کہہ گئے ایک دن بھی اللہ کا نام نہیں لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے دسترخواں پہ لاتے ہیں وہ لا تجزہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنے لگتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہ بھی نہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اللہ دوبارہ وہی بیٹا جاؤ میرے عبراہیم میرے زبندے کو آپ نے بھوکا اٹھا دیا اپنے دسترخواں سے اٹھا دیا سو سال کا ہو گیا میرا بندہ ایک دن بھی اس نے میرا نام نہیں لیا میں نے اس کو کبھی ایک دن بھی بھوکا نہیں رہنے دیا وہ ایک دن آپ کے دسترخواں پہ آیا ہے وہ بھوکا چلا گیا جاؤ لے کے آؤ حضرت عبراہیم علیہ السلام جاتے ہیں کہتے ہیں بابا جی آئیں چلیں میرے ساتھ وہ کہتا ہے مولوی تم میرے سمجھا کرتا ہے مجھے یہی کھانا مل جاتا ہے میں نہیں جاتا حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جس اللہ کی توہید کی غیرت کی وجہ کر کے میں نے تجھے اپنے دسترخواں سے اٹھایا تھا اسی اللہ نے میرے پاس وہی بیج دی جبریل بیج دیا وہی اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو ایک دن بھی نہیں بھولا اس نے ایک دن بھی یاد نہیں کیا آتا ہے وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیتا ہے آتے آتے اس کا دل ایمان روشن ہو گیا دل میں ایمان بس گیا وہ کہتا ہے میں تو ایک دن بھی اس رب کا نام نہیں لیا اس نے میرا کھانا رزق بند نہیں کیا اللہ اکبر اللہ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے نہیں بھولا میں اسی اللہ کا کیوں نہ نام لوں اسی اللہ پہ کیوں نہ ایمان لاؤں جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا اللہ بندہ بندے کو بھول جاتا ہے اللہ تو ایک دن بھی نہیں بھولتا حضرت عبرائیم علیہ السلام اپنی جگہ پر اللہ اکبر اللہ ادھر دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام تین دن گدر گیا تیسرا دن نصف گدر گیا آدھا دن گدر گیا مریم یاد آتی ہے وہیں اپنے کام کو چھوڑ چار کے دوڑ پڑتے ہیں دوڑے دوڑے اپنے آپ کو ملامت کرتے جا رہے زکریہ تُو نے لوڑا مارا گئے مریم معصوم تیری بھول کی وجہ سے معصوم مریم جان دے چکی ہوگی تڑب تڑب کے بھوک کی وجہ سے مر چکی ہوگی دوڑے دوڑے آتے ہیں آکے جوئی دروازہ کھولتے ہیں لاکھ کھولا وَجَدَعِ الْدَغَرِزْقَ بے موسمِ پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں مریم کدر سے آئے گئے حضرت مریم کہتے ہیں قَالَتُ ہُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ مریم فرمایا حضرت جی کانوں حیران جے اے میوہ کھلایا میرے عِند اللَّهِ قَالَتُ ہُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ مریم فرمایا حضرت جی کانوں حیران جے اے میوہ کھلایا مینو رب رحمان جے جو کل دا داتا سب دا رکھ دا دھیان جے کسے نو وہ سارے نا ہی جی اوہ آتا اوہ مُطلق ہے رازک تے مُسَبِ بُلَ سباب جی اوہ مُطلق ہے رازک تے مُسَبِ بُلَ سباب جی اوہ دے خزانیاں دا کوئی حد نہیں حد حساب جی جنو وہ چاوے رزق دندہ پہ غیر حساب جی ان اللہ کا یرزق میں یشاو بِغَئِرِ حساب جنو وہ چاوے رزق دے اتاوے پہ غیر حساب جی اوہ سے دا لنگر تھا تھائیں قَالَتُ ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ قَعْ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَئِرِ حِسَابُ ارادہ جب کسی بھی کام کو کرنے کا کرتا غیر ارادہ وہ جب کسی بھی کام کو کرنے کا کرتا غیر دو وہ تخلیق کے نقشے میں کون کا رنگ بھرتا غیر مہار اللہ